موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لرننگ سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس لیکچر میں مایکروسافٹ ایکسل میں دو کالم کو آپس میں کمپیر کریں کہ یعنی جو ویلیو اس کالم میں کالم ون میں اور جو اس میں ہیں ان دونوں کو آپس میں کمپیر کرنا ہے ان ویلیوز کو تو دوستو جو سب سے پہلے طریقہ وہ یہ ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہیں کہ سب سے پہلے جو آسان طریقہ ہے اور عام یوز کا طریقہ ہے کہ اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے دوستو فارمٹس میں جائے ہوم میں جائے اور یہاں سے کنڈیشنل فارمٹنگ میں آئی لائٹ سیلز رول پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہیں ڈوپلیکیٹس ویلیو کا ایک آپسہ نے تو جو بھی ویلیو ڈوپلیکیٹ ہے یعنی جو ویلیو کالم ون اور ٹو میں برابر ہی سیم ہے وہ یہاں پہ ان نے ڈوپلیکیٹس شو کر کے دیا اور اس کے علاوہ دوستو جو یونیک ویلیو یعنی جو ویلیو کالم ون میں اور کالم ون میں نہیں ہے اس کے لئے یونیک کا استعمال بھی آپ کر سکتے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویلیو یونیک ہے جو کالم ون میں ہے وہ کالم ون میں نہیں ہے برحال آپ کمپیر کا وہ نکالتے ہیں وہ ڈوپلیکیٹ کے طور پہ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کا کلر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ڈوپلیکیٹ کا ویلیو کا تو دوستو یہ تو ہو گیا ایک طریقہ دوستو دوسرا جو میں تڑھے وہ ہیں فارمولات کے طروب وی لک اپ فارمولے کے طروب ہم اس کو نکالیں گے دوستو یہاں کمپیر کرنے کا ٹوٹل تین طریقے تین فارمولے جس کے طروب ہم اس کو نکالیں گے جو کالم one میں ہے وہ اس کا ویلئی جو کالم two میں ہے وہ یہاں پہ نکالیں گے تو دوستو کیا فارمولہ ہے ایک ون وی لک اپ into lookup value دوستو ہم سے مانگ رہا ہے lookup value دوستو یہ ہے if4 comma table array ہم سے مانگ رہا ہے تو table array دوستو ہمارا یہ column 2 کا ہے اس کو select کریں اور if4 کا button press کریں تاکہ لاک ہو جائیں comma اس کے بعد دوستو column index number ہم سے پوچھ رہا ہے تو دوستو column 1 کا جو number ہے وہ ہے column 1 comma اس کے بعد دوستو true کے لئے approximate اور false کے لئے exact match یہاں پہ دوستو true کے لئے one apply ہوتا ہے اور false کے لئے zero apply ہوتا ہے یعنی exact match کے لئے zero apply ہوتا ہے تو zero put کریں اور bracket close کریں کیا فرمولہ ہے دوستو equal we lookup into lookup value جو کہ column 1 کا ہے a4 ہے comma table array ہم سے پوچھا table array column 2 کو select کیا اور a4 press کیا comma اس کے بعد دوستو ہم سے column value push رہے جو کہ column 1 ہے اس کے بعد دوستو zero اور bracket close کیا اب دوستو اس کو یہاں سے double click کریں تو جہاں پر value 7 ہے column 1 اور 2 میں اس کا انہوں نے نام نکالا ان احمد یہاں بھی ہے سلطان بھی اس column 2 میں ہے اور سعید بھی اس column 2 میں ہے ادریس بھی ہے منظور بھی ہے منصور بھی ہے اور رب نواز بھی ہے جو نہیں ہے اس کے سامنے دوستو انہیں not available لکھا یا na لکھا تو دوستو یہ تو ایک ہو گیا اب دوستو اس میں توڑا سا modification کریں گے وہ کیا ہے کہ ہم چاہتے کہ یہاں پر true اور false کا وہ آئی ہے تو کیا طریقہ ہے تو دوستو یہاں پر double click کریں اور دوستو یہاں لکھیں is na into اور یہاں پر enter کریں ساری ایک close bracket اور بھی لگانا ہے تو یہاں پر دوستو false کا option آیا double click کریں تو دوستو جس کے سامنے جو دونوں column میں ایک same نام آ رہے ہیں اس کے سامنے true آ رہے ہیں اور جس کے سامنے false ہے اس کے سامنے جس کے سامنے یہاں دوستو رب نواز ہیں تو یہاں بھی موجود ہے تو یہ ہو گیا دوستو ایک دوسرا method جس کے through ہم نے duplicate value نکالا تو دوستو جو next method ہے طریقہ وہ یہ کہ یہاں پر if condition apply کریں گے if into اور یہاں پر دوستو کاما ڈالیں اور double colon میں missing لکھیں کاما پھر ڈبل کورن میں کچھ بھی نہیں لکھنا اور record close کر دی کیا کیا ہم نے اس اینے قصے پہلے یہاں پہ ہم نے if کا condition apply کیا اور یہاں پر دوستو کاما ڈال کی missing کو ہم نے double colon double coat میں بند کیا اس کے بعد دوستو کاما ڈالا پھر double coat خالی ہم نے لیا record close کے enter کریں تو دوستو جس کے سامنے duplicate value آ رہے ہیں وہ یہاں پہ دوستو missing آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں نعیم اس column میں نہیں تو اس کے سامنے missing آئے گا جس کے سامنے نام ہے یعنی سلطان اور سعید اس sheet میں ہے کالم تو وہ یہاں پہ blank آ رہے ہیں سلطان دوستو یہ ہے اور سعید دوستو یہ ہے عدریز دوستو یہ ہے منصور دوستو یہ ہے رب نواز دوستو یہ ہے تو یہ ہو گیا دوستو next method جو میں نے آپ کو سمجھانا تھا آپ کو بتانا تھا تو دوستو آج کی اس لیکچر میں اتنا ہی مزید updates کے لیے ہمارے اس چینل لرننگ سینڈر کو سبسکرائب کریں گھنٹی والی بٹن دبائیں اور لائک کر اور کمنٹ زور پرش کریں باتو باتو شکریہ